بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی یہ وڈیو گندم کے کاشتکاروں کے متعلق ہے اور آج کی اس وڈیو میں ہم فلیگ لیف کی امیت کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح فلیگ لیف کی جو صحت ہے یہ ہماری پیداوار کو متاثر کرتی ہے سب سے پہلے بات کریں گے فلیگ لیف کیا ہوتا ہے سٹا نکالنے سے تھوڑی دیر پہلے یہ میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں گے تو جو گندم میں یہ سٹا نکال رہی ہے صحیح ہے تو اس کے اوپر اور اس کے نیچے یہ جو دو لیف ہیں یہ فلیگ لیف کہہ لاتے ہیں ان کو فلیگ لیف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جھنڈے کی طرح اوپر اوپر والے لیف ہوتے ہیں اس لیے ان کو فلیگ لیف کہا جاتا ہے جو نیچے والے پتے ہوتے ہیں ان سے جو ساری خوراک ہے وہ فلیگ لیف میں ٹرانسفر ہوتی ہے اور فلیگ لیف سے ساری خوراک جو ہے وہ سٹے میں دانوں کی برائی میں اور دانے کے وزن میں مکمل ہوتی ہے یہ فلیگ لیف کسی بھی طرح ڈیموج ہو جائے رسٹ کے اٹیک آ جائے کوئی بھی سٹریس آ جائے اور یہ فلیگ لیف متاثر ہو جائے تو ہماری پیداوار پر بوری طرح اثر پڑتا ہے تو آپ کو اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے اس فلیگ لیف کی صحت کا اور امیت کا اندازہ ہونا اور پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یہ فلیگ لیف جتنا اچھا ہوگا جتنا ہرہ برہ ہوگا جتنا صحت مند ہوگا ماری پیداوار اتنی اچھی آئے گی تو دوستو جا فصل فلیگ لیف والی سٹیج پر ہوتی ہے تو فصل کو اچھی خوراک اور پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس سٹیج میں پانی کی اور خوراک کی کنجوشتی نہ کریں کوشش کریں کہ فلیگ لیف والی سٹیج پر فصل کو ان پی کے کا سپریہ کریں اور اس کے ساتھ امانیویسٹ کا سپریہ کریں اور اگر ہو سکے تو برون کا بھی استعمال کریں برون کی بہت زیادہ مہیت ہے برون جو ہے یہ پولینیشن کے عمل میں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے جس کی وجہ سے سٹیج میں دانوں کی برائی مکمل ہوتی ہے اور ہماری پیداوار اچھی آتی ہے فلیگ لیف کو ڈیمج ہونے سے بچانے کے لیے آپ کو فنجی سارڈ کا سپریہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا رسٹ کا بہت زیادہ اٹیک ہوتا ہے تو جو رسٹ کا اٹیک ہوتا ہے وہ مہنلی ان فلیگ لیف پہ ہوتا ہے اور فلیگ لیف جب متاثر ہو جاتا ہے تو پٹے میں گھنیوں ہوتی ہیں وہ خالی رہ جاتی ہیں اور اس طرح ہماری پیداوار متاثر ہوتی ہے